بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بہد کو بجانتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو آج جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک بھی جی آزربیجان کی کرنٹ سیچویشن ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آزربیجان میں لاگ ڈون ہے اور 24 آور میں جسٹ ہم 3 آور 24 آور میں جسٹ ہم 3 گھنٹے اجازت لے کر باہر جا سکتے ہیں تو وہ جو لاگ ڈون تھا اجازت والا جس کو یہ جو سخت لاگ ڈون بولتے ہیں وہ جی 18 جنوری کو ختم ہونا تھا تو اس کے مطلق آج نئی اپ ڈیٹس آئی ہے کہ کیا وہ ختم ہونے والا ہے یا نہیں اگر ختم ہوگا تو کیا کیا چیزیں اپن کرنے کی اجازت ملی ہے اور کیا کون کون سی دکانیں اپن ہو جائیں گی تو اس کے مطلق میرے پاس خبر تھی تو میں نے سوچا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل زہور ڈوگر اس کو لائک اور سبسکرائب کریں جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے وہ تو اچھا ہے جو دوست نئے ہیں میری ویڈیو دیکھنے والے وہ بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ دونوں کے لیے اس میں فائدہ ہے میرا بھی اور آپ لوگوں کا بھی تو سر ویڈیو کی طرف جاتے ہیں آزربائی جان میں جی 18 جنوری کو لاکڈون ختم ہونا تھا کیونکہ اس سے پہلے ہم جسٹ ایک دن میں تین گھنٹے اجازت لے کر باہر جا سکتے تھے تو اس کے مطلق آج جو ان کی کیبنٹ ہے جو حکومت ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو اس کا انہوں نے اعلان کیا ہے جی ہم 18 جنوری سے لاکڈون ختم کریں گے 18 جنوری کو یہ لاکڈون ختم کریں گے لیکن کوئی چیز اوپن کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور ایک اور چیز میں اس بعد میں بتا دوں گا جو 18 جنوری کو ہو رہی ہے وہ ہے جی ویکسینیشن آزربائی جان کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور ڈیسائیڈ کیا ہے جی ہم 18 جنوری سے آزربائی جان میں ویکسینیشن کا کام شروع کر دیں گے یعنی کہ آزربائی جان میں جو کرونا کی ویکسین ہے وہ 18 جنوری سے لگنا شروع ہو جائے گی یہ ایک گوڈ نیوز ہے اور پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آزربائی جان میں جو ویکسین ہے وہ فری آف کارس لگائے جائے گی اور ایک بات یہ سیکنڈ بات جو 18 جنوری سے لاکڈون اوپن ہوگا اور یہ جو 25 جنوری سے ہمیں جو ہیر سٹائل سوری بربر ہے ہیر تو آج خبر آئی اس میں بتا دیا ہے کہ جی لاکڈون ہم 18 جنوری کو ختم کر رہے ہیں لیکن ہفتے اتوار کا لاکڈون وہ چلتا رہے گا جی یکم فروری تک اور اس کے علاوہ سر انہوں نے بتایا جی کہ 18 جنوری سے لاکڈون تو ختم ہوگا لیکن کوئی چیز اوپن کرنے کی اجازت نہیں ملے گی اور 25 جنوری سے بیوٹی سلون اور ہیر ڈریسر ان کی شابز اوپن ہو جائیں گی اس کے علاوہ جی یکم فروری سے جو انہوں نے آج خبر دی اس میں انہوں نے یہ بتایا جی یکم فروری سے ہم اوپن کریں گے جی کسٹمر سروس اس کے علاوہ سر کیٹرنگ اس کے علاوہ سر کیفے چائے خانے جو ایسے کام ہیں ان کو اوپن کرنے کی اجازت یکم فروری سے ملے گی یعنی کہ فروری میں یہ چیزیں اوپن کرنے کی اجازت ملے گی شاید یہ جو دو دن کا لاگ ڈاؤن ہوتا ہے یہ بھی 15 فروری سے اے سوری یکم فروری سے ہی ختم ہوگا اس سے پہلے نہیں ہوگا اور ویزے کے متعلق انہوں نے ابھی کوئی اپڈیٹس نہیں دی اور ویزے کے متعلق انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا تو یہ تھی تازہ ترین میرے پاس جو سے خبر لاگ ڈاؤن سے ریلیٹر جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہم بنائیں گے وہ بنائیں گے جی کیونکہ بہت سے دوست عصیب بھائی جن کا یوٹیوب چینل کا نام ہے جی ازان ٹریول اس نے جی بتایا جی پانچ ٹاو بزنس آف آزربیجان تو اس نے نام بتا دیئے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ون بے ون جو ہے اس کی ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ کیسے کر سکتے ہیں کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا کہ یہاں پر اس کو کرنے کا طریقہ کیا جو نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا وہ میں گارمنٹس بناؤں گا کیونکہ اس میں میرا تھوڑا سے بہتا ایکسپیرینس ہے کیا وہ یہاں پر کام کیسے کر سکتے ہیں وہ کام کرنا ایزی ہے یا مشکل کچھ دوستوں کی رائے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ